اسلام دوستو آپ دیکھ رہے خالی ٹیکمیٹل یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں دو فونز کے حوالے سے جو کہ ریڈمی برینڈ کی طرف سے مطلب کہ کہہ سکتے ہیں کہ ایم ای برینڈ کی طرف سے پاکستان کے اندر جلدی لانچ ہونے والے ہیں اسی منت کے اندر ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ وہ لانچ ہو جائیں دوستو آج اس کی پرائز کنفرم کریں گے ان دو ہینڈ سیٹس کی اور ساتھ ساتھ دوستو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو لانچ ہونے والے فونز ہیں ان کی کیا لانچڈیٹ ہونے والی ہے اور اس کے سپیکٹس کیا گیا ہیں مطلب کہ اس کے اندر انٹرنلز کیا گیا لگائیں یا یہ دوستو ویلیو فرمانی ڈیوائزز ہیں اپنی رینج کے اندر یا نہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہو جالتے ہیں مکمل ڈیٹیل سے ویڈیو کو پوری دیکھے گا مکمل معلومات کے لیے دوستو یہاں ریڈ می کی طرف سے نوٹ نائن سیریز تو پہلے ہی لانچ کی گئی تھی ریڈ می نائن سیریز حال ہی میں لانچ کی گئی تو ریڈ می نائن سیریز میں ہی دو فونز آتے ہیں جن کا نام ہے ریڈ می نائن سی اور ریڈ می نائن اے دوستو یہ دونوں موڈلز ہیں کافی کمال کے انٹری لیول سمارٹ فونز ہیں یہاں دوستو آپ کو یہ فونز کافی اچھی سپیسفیکشن کے ساتھ ملتے ہیں کافی مطلب کہ لوگوں کو پسند بھی آتے ہیں کم رینج کے اندر جو فون ہوتے ہیں نورمل سپیسفیکشن کے ساتھ جسے آپ انٹری لیول سمارٹ فون کہتے ہیں دوستو ان فونز کے اندر آپ کو جو سپیسفیکشن ملتی ہے وہ میں آپ کو بتا سنوں دوستو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ریڈ می نائن اے کے حوالے سے جو کہ اس کا لور وینئٹ ہے تھوڑا سا اور دوسرا جو ہے وہ تھوڑا سا پر ہے اس کا اندر تھوڑا بہت فرق ہے دوستو یہاں ریڈ می نائن اے کے اندر آپ کو فرنٹ کی طرف سیکس پرنڈ ون انچز کا سیون ٹوٹی بی کا پینل ملتا ہے دو پتیس کا وینئٹ مطلب کہ دو جی پی ریم ٹرٹی ٹو جی پین ٹانر سوڑے اس کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اور ساہ ساہ دوستو یہاں آپ کو تیرہ میگا پکسل پلس پانچ میگا پکسل مطلب کہ بیک کی طرف آپ کو تیرہ میگا پکسل سیسر ملتا ہے فرنٹ کی طرف پانچ میگا پکسل کے آپ کو سیلفی دی گئے یہاں دوستو یہ ایک سنگل کیمرہ فون ہے یہاں دوستو آپ کو ساتھ ہی ساتھ ایک پانچ ہزار ایم ایش کی بیٹری دیکھنے کو ملتی ہے اور اس فون کے اندر آپ کو مایکرو یویس بی ویڈ 3.5 ایم جیک دیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ کوئی بھی قسم کا فاس چارج نہیں ہے اور یہاں دوستو ایک اور بات میں آپ کو بتاتے ہیں یہ جو فون ہے کسی بھی قسم کے فنگر پینٹ سکینر کے ساتھ نہیں آتا ہے تو شاید اس کے اندر آپ کو فیس ان لوگ ویسیلٹی دی جائے دوستو یہ جو فون ہے پندرہ ہزار سے لے کے سولہ ہزار کے اندر لانچ کیا جائے گا مطلب کہ آپ کہہ سکتے ہیں پندرہ سے ساڑھے سولہ یا سترہ کے درمیان میں یہ فون ہے پاکستانی مارکٹ میں آئے گا چانسز ہیں کہ یہ جولائی کے اندر ہی لانچ ہو جائے لیکن اگر جولائی کے اندر لانچ نہیں ہوتا ہے تو اگرس کی فرسٹ ویک کے اندر یہ لانچ ہو جائے گا دوستو اگر بات کرتے چلیں ریڈ می نائن سی کے حوالے سے دوستو یہ جو فون ہے تھوڑا سا اپگریڈڈ ورجن ہے ریڈ می نائن اے کا یہاں دوستو آپ کو 6.53 انچیز کا ایک 720P کا پینل دیکھنے کو ملتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دو پتیس کا ویرنٹ مطلب کہ دو جی بی ریم ساتھ ٹو جی بی انٹر سٹوریج اور یہاں دوستو اس کے اندر آپ کو اے آئی ٹرپل کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے مطلب کہ یہاں بیک کی طرف تیرہ میگا پیسل کا ایک مین سینسر ہے اور دو ایسے کیمرہز ہیں جو ابھی مطلب کہ یہ ریڈیلڈ نہیں ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ڈیپ سینسر ہوگا اور ایک یا لو لیڈ سینسر یا اس طرح کو کوئی سینسر ہوگا کوئی مطلب کہ کام کی چیز نہیں ہوگی لیکن آپ کو ٹرپل سینسر دیکھنے کو ملے گا اور یہاں دوستو فرنٹ کی طرف آپ کو پانچ میگا پکسل کے بہی سیل فی دیکھنے کو مل رہی ہے دوستو اس فون کے اندر یہ بات ہے کہ آپ کو ریئر پر فنگرپنٹ سکینر ماؤنٹڈ ملتا ہے اس فون کے اندر آپ کو نائن اے کے اندر نہیں ملا تھا اور اس کے اندر پانچ سار ایمیش کی بیٹری وہی ہے اس کے اندر وہی نو فاس جارجنگ مایکرو ایو اس بی 3.5 ایم کا چیک یہاں یہ فون ہے یہ سولہ ہزار سے لے کے انیس ہزار کے درمیان کے اندر پاکستان کے اندر لانچ ہوگا تو مجھے رکھتا ہے کہ انیس ہزار یا پھر اٹھنہ ہزار کے قریب یہ ٹچ کرتا ہے تھوڑا سا تو پھر ایک ویلیو فور منی ڈیوائز نہیں ہونے والی ہے لیکن اب جب یہ لانچ ہوگا اس کے انبوکسنگ کریں گے اس کا ریویو کریں گے تو پھر ہی جان پائیں گے ایک ایسا فون ہے تو آج کے لئے صرف آپ کو انفرمیشن پروائیٹ کرنی تھی کہ یہ جو فون ہے جلدی پاکستانی مارکیٹ کے اندر لانچ ہونے والا ہے اگر آپ انٹری لیول سمارٹ فون لینے کا سوچ رہے ہیں تو تھوڑا سا رک جائیں کیونکہ دو تین ہفتوں کے اندر بہت زیادہ انٹری لیول سمارٹ فون آنے والے ہیں جو کہ آپ کو حیران پریشان کر سکتے ہیں تو آج کے ویڈیو سے بھی ترہی تھا پھر مازمونی ویڈیو کے ساتھ اس طرح کے ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرلیں میں نے کچھ دعا دیں تو آج کے ویڈیو سے بھی ترہی تھا پھر مازمونی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ